ارفان خان اور سنالی بندرے کے بعد اب ایکٹر رتک روشن کے پیتا رکیش روشن اس خطرناک بیماری کی چپیٹ میں آگئے ہیں ییس فلم ایکر رکیش روشن ڈائیگنوزٹ ویٹ ارلی سٹیٹس کینسر اور اس بات کی جنکاری خود رتک روشن نے انسٹاگرام پر ایک پوست کے جریعے دی رتک روشن نے اپنے پیتا کے ساتھ جیم کی ایک فوٹو شیئر کیا لکھا asked my dad for a picture this morning knew he would not miss جیم on surgery day he is probably the strongest man I know got diagnosed with early stage squamous cell carcinome of the throat a few weeks ago but he is in full spirits today as he proceeds to battle it as a family we are fortunate and blessed to have a leader like him جیہ رتک نے لکھا کہ میں نے آج صبح اپنے پیتا سے ایک فوٹو کھچوانے کے لیے کہا اج اپنے surgery کے دن بھی انہوں نے جیم نہیں miss کیا وہ ایک بہت مضبوط انسان ہے کچھ ہفتے پہلے ہی پتا چلا کہ ان کو شروعاتی اسٹیج کا squamous cell carcinome ہو گیا ہے وہ اس بیماری سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے میری فیملی بہت خوش نصیب ہے جو ہمیں ان کے جیسا لیڈر ملا آپ کو بتا دے کہ squamous cell carcinome ایک پرکار کا سکن کینسر ہوتا ہے اور راکیش روسن کا گلہ اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے خیر اب یہاں لی میں سنالی بیندرے کینسر کا علاج کرا بھارت لڑ چکی ہے میں ارفان خان ابھی بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں